جب بندہ مسائب میں مشکلوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پہلے وہ خود کوشش کرتا ہے جب اس طرح نجات نہیں پاتا تو دوسرے لوگوں سے مخلوقات سے حکام سے اور دنیا داروں سے مدد طلب کرتا ہے اگر یہ بھی اس کو نجات نہ دلا سکیں تو وہ اپنے خالق و مالک کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے الغرز جب وہ خود اپنی مشکل سے نجات پاسکتا ہے اس وقت تک دوسرے لوگوں سے مدد طلب نہیں کرتا اور جب تک وہ مخلوق سے مدد اور حاجت روائی رکھتا ہے تو وہ اپنے خالق کی طرف رجول نہیں کرتا جب خالق اور مالک بھی اس کو نجات نہ دیں تب وہ اس کے در پہ گر پڑتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے اور ہمیشہ اسی سے امید رحمت بناتے ہوئے خوف و رجا کی قیفیت سے دوچار رہتا ہے جب اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت نہیں بخشتا تو وہ تمام ظاہری اسباب سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے ایسے میں اس پر قضاء و قدر کا عمل جاری ہو جاتا ہے جو اسے تمام مخلوقات کے اسباب سے بے نیاز کر دیتا ہے اس کے بعد وہ خود مٹ جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا فیل سمجھتا ہے اللہ کا ہی عمل جانتا ہے اس طرح وہ توہید کامل کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے فیل یہ فائل حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور ہر حرکت اور سکون اسی کی مرضی کے تابعے ہیں خیر و شر سب اسی کے ہاتھ میں ہیں سب نفع و نقصان موت و حیات عزت و زلت دولت مندی یا محتاجی اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں ایسی حالت میں بندہ خود کو دست قضاء و قدر میں اس طرح تمام اختیارات بشرہ سے آری پاتا ہے جیسے میت غسل کے مقت پہ بے حرکت بے بس بلکل اسی طرح بندہ اپنے طور پہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسری چیز کو حرکت میں لا سکتا ہے بلکہ اسے خود ایک حالت سے دوسری حالت تک ایک صفت سے دوسری صفت اور ایک وضع سے دوسری وضع میں تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ اپنے مالک حقیقی کے حکم کے تابع اور اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے اور اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اپنے پروردگار کے حکم اور ذات کے سوا نہ کچھ اور دیکھتا ہے نہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے تو اسی کی نگاہ قدر سے اور جو کچھ سنتا یا جانتا ہے وہ اس کا کلام اور علم ہوتا ہے وہ اس کی نعمت سے سرفراز اور اس کے قرب سے سعادت مند اس کے جمال سے اراستہ و مشرف ہو جاتا ہے اور اس کے وعدے پر خوش ہو جاتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے اس کی گفتگو سے معنوس ہو جاتا ہے اور غیر کی باتوں سے بیزار ہو جاتا ہے وہ اس کے ذکر کا تعلیب رہتا ہے اور اس کے پناہ کا چہنے والا اس سے استحکام پانے والا ہو جاتا ہے اس پر توقع کرنے والا ہو جاتا ہے اس کے نور معرفت سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور اس کے جامع نور میں ملبوس اس کے عجیب و غریب علوم کا جاننے والا بن جاتا ہے اس کی قدرت کے اسرار و رمود سے باخبر ہو جاتا ہے بندہ ذات حق سے بنتا اور یاد رکھتا ہے یہاں تک کہ اپنے خالق و مالک کی ان عطا کردہ تمام نعمتوں پر اس کی حمد و سنا کرتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے دعا میں مصروف رہتا ہے اور یہ حالت بندہ مومن کو انسان کو تب ہی حاصل ہوتی ہے جب وہ غم میں پریشانی میں بلا میں مصیبتوں میں مرتلہ ہوتا ہے اگر یہ بنائیں مصیبتیں انسان پر نہ آئیں تو اسے اپنے اور پرائیوں میں کبھی فرق سمجھ نہ آسکے تو رب پاک کے ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہے بس تو شکر قزار بندہ بن کر ثابت قدم ہو کر اس کے طرف سے جو آتا ہے اسے قبول کرتا جا اور دل میں شکوا کبھی پیدا مت کر اللہ رنگ لگا دے گا تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیوں فی امان اللہ